کان فاطمہ خطیجہ کی بیٹی دنیا میں کسی ماں کو ایسی بیٹی نہیں ملی کائنات میں کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں پائی جو اللہ نے خطیجہ کو دولت دنیا لے کر یہ بیٹی عطا کی کہا زہرہ زہرہ اب تم کو مرکز بناتے ہیں ذریت محمد کے لیے اللہ نے اس بیٹی کو دو بیٹے دی دو بیٹے دی اور وہ ذریت رسول میں آئے ابنا انا کی منزل پر آئے اور دنیا نے دیکھا سارے علماء نے لکھا کبھی کانوں پر کبھی پشت پر کبھی گود میں پیار کرتے ہیں دعائیں کرتے جاتے ہیں میرے بچے امام ہیں نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا دونوں امام ہیں کھڑے ہو تو امام ہیں بیٹھ جائیں چاہیے عجیب جملہ ہے رسول کا حالت قیام میں امام ہیں حالت قعود میں امام ہیں اور وہاں ابراہیم دعا کر تیرے کیا میری ذریت میں امامت جائے گی وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ وَأَطَمْهُنَّا قَالَ اِلِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا قَالَوَ مِنْ ذُرِّيَتِي جب ہم نے ابراہیم کا چند کلموں سے انتہار لیا اور وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم تجھ کو انسانیت کے لئے امام بناتے ہیں ابراہیم نے کہا میری ذریت میں بھی امامت جائے گی قَالَ اللَّا يَنَالُوْا عَدِ الظَّالَمِينَ آواز آئے ظالم تک اہدِ امامت نہیں جا سکتا وہاں ابراہیم وَمِنْ ذُرِّيَتِي کہتے مان رہے ہیں یہاں رضاِ رب کا مختار مان کا نہیں عطا کرتا یہ تو امام ہے اس لئے کہ جان رہا ہے کہ وہاں مانینا اس لئے تھا کہ ذریتِ ابراہیم میں جہاں کہیں ظلم جائے گا امامت نہیں جائے گی اور رسول عطا اسی یہ کر رہے ہیں کہ دولوں کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے ظالم ہے اتنی عجیب گفتہ گوئے ظالم کے لئے امامت نہیں ہے اور جب صاحب وحی کہے تم امام ہو تو قویات زبانے رسالت سے نکلے ہوئے اس جملے نے اعلان کر دیا کہ یہاں ظلم نہیں ہے اب دولوں امام